جرام السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے فیم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر امید کرتے ہیں آپ کے مسائج پر خیر ہوں گے اور اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک نو بچے تک کے گھنٹے کا یہ پروگرام جس میں ہم کسی اہم ایشو پر گفتگو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو کہ کرونا وائرس کے بعد جو دستیاب ویکسین ہے اس ویکسین کے نتیجے میں سامنے آیا ہے اور وہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مالک سے اس طرح کی خبریں ہیں اور اس طرح کی شکایات سامنے آ رہی ہیں ہم بلڈ پلوٹس کی بات کرتے ہیں کہ اس ویکسین کے نتیجے میں بعض جگہوں پر یہ مسائل سامنے آئے ہیں کہ خون کا جس کو کہتے ہیں منجمد ہونا جم جانا یا خون کا انجماعت کیا وجہ ہے کیا ویکسین ہی اس کی وجہ ہے ویکسین اگر ہے تو کہاں کی ویکسین کس ملک کی ویکسین اور جو پراپرلی اس پہ جو ایک ریسرچ کا کام تھا کہیں اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی جہاں پہ یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ اس کے لنکس کو اور ان کے ازباب کو جانچا پرکھا یا سمجھا جا رہا ہے وہ کس حد تک یقینی صورتحال ہے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور یوکے کے والے سے کچھ نتائج کبھی اظہار کر رہے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوش کریں کیونکہ ناگزیر ہے ویکسین لگانا بھی کیونکہ فیل وقت یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بچیں علاج کی طرف تو نہیں بڑھ پائے لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے متاثر نہیں ہوئے ان کو بچانا ہے ان کا جو ایمیون سسٹم ہے جو مدافیتی ایک نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے مؤثر بنانا ہے کہ یہ وائرس ان پر اس طرح سے اثر انداز نہ ہو ان کو ڈیمیز نہ کرے لنگز کو پھپڑوں کو تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوش کریں گے کہ کتنا بڑا سوال ہے کتنا بڑا ایشو ہے مظاہری بات ہے کہ ویکسین کے حوالے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا نیگیٹیف پرپیگنڈا بھی صحیح غلط بات اور خبروں کا جو ایک فلو ہے وہ بھی اس قدر بڑھ کے ہے کہ بلکل انسان کنفیوز ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن جو ماہرین ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جو محققین ہیں وہ کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں مختلف موالے کے اس حوالے سے جو بیٹھک ہوتی ہے ایک دوسری کے ساتھ جو کارڈینیشن ہے وہ کس نتیجے پہنچئے تو یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے سید پارس علی صاحب پارس بھائی السلام علیکم علیکم السلام جنابی علیم مزج بخیر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی یقیناً گفتگو کہ ہم منتظر ہیں سننے والے بھی جاننا ہی یہ چاہیں کہ انٹروں میں تھوڑی میں نے زمین گفتگو کی ہے ہم کورونا وائرس کی ویکسین کے جس طرح سے منتظر تھے اللہ نے کرم کیا غنیمت ہے کہ ویکسین محسر ہے دستیاب ہے بہت سے لوگوں نے لگبالی ہے اس کے مسرات بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ خطشات تھے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اب اس پہ جو بحث ہے جو مباحثیں ہیں وہ ہو رہے ہیں کہیں پہ مسائل کا سامنا ہے بھی اب خاص طور پر یورپ کی یا انگلینگ کی بات کریں وہ بلیڈ کلوٹس کے حوالے سے خون کے جم جانے سے متعلق کہ ویکسین لگوانے کے بعد اس طرح کی مسائل سامنے آ رہے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات بیان کی جا رہی ہیں یا اس کے اسباب کی جانب جو توجہ دی گئی ہے تو کیا نتائج سامنے آئے کہ درحقیقت وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بلیڈ کلوٹنگ ہے اس کی وجہ تو ابھی تک بہر خیر ختمی طور پر نہیں کہہ جا سکتی جناب البتہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پیشنٹ ایک خاص طرح کی آپ کو پتہ کہ ویکسین تو بہت ساری اویلیویل ہے نا اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ویکسین لگوانے سے یہ بلیڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو بلیڈ کلوٹنگ ابھی تک جو ریئر کیسز میں پائی گئی ہے یہ کامن نہیں ہے صحیح کبھی ہمارے سامین اس سے سمجھنا شروع کریں کہ یہ بہت کامن ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ اگر باوجود کہ کوئی چیز کامن نہ ہو لیکن انسان کے لیے کوئی چیز نقصان سے ثابت ہو رہی ہے تو اس کے لیے تحقیق ضرور کی جاتی ہے جناب یہ جو اکسفورڈ نے یوکے میں جو نے جو ویکسین تیار کی تھی ایستازینکا یہ باتیں اس ویکسین کی ہو رہی ہیں میں یہاں بہت بزاحت سے سراحت سے بات کہنا چاہوں گا کہ یہ باقی کسی ویکسین کی بات نہیں ہو رہی ہے جناب صرف اور صرف ایستازینکا جو ویکسین اور یہ وہ ویکسین ہے جو سب سے پہلے دستیاب تھی سب سے پہلے منظر عام پہ آئی نہیں سب سے پہلے تو رشیہ کی بنائی بھی اسپوتنک آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے اور تیسرے نمبر میں ایستازینکا تھی اور یہ اکسفورڈ یونیورسٹی نے امیرکن فرم کے ساتھ مل کے بنائی تھی اس ویکسین کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی شکایات آئی ہیں صحیح ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں نہیں لیکن باہر خیر اس لیول کے شکایات ہیں جن کو کسیر کیا کیا ہے اور یہ شکایات انگلینڈ میں ہی یعنی ملک کے اندر بعض کیسز کی صورت نمدار ہوئی ہیں یہ سامنے آئی ہیں نہیں یہ صرف انگلینڈ تک محدود نہیں ہے جناب ہم یہ کہیں گے یہ صرف انگلینڈ میں ایسا ہوا ہے یہ یورپی یونین اور چونکہ اسٹرزینکا جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر یورپی یونین اور یوکے میں جو ہے استعمال کی جا رہی ہے استعمال کی جا رہی ہے لہذا ماہا پہ یہ شکایات آئی ہیں اور تقریباً چونکتیس ملین یعنی کہ تین کروڑ چالیس لاکھ دوزیوز ابھی تک اس کی تھی گئی ہیں جو اس میں سے ایک سو انہتر لوگوں کو یہ شکایت ہوئی ہے ٹھیک یہ ویکسین لگوانے کے ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے ویدن سکس منس جو ہے وہ ان کو بلڈ ٹوٹنگ کی شکایت ہوئی ہے اور یہ کس ایج گروپ کے لوگ ہیں شکایات جن لوگوں کی طرف سے محصول ہو رہی ہیں بڑی عمر کے ہیں ینگسٹرز ہیں کون ہے اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں جی اس میں جو زیادہ تر ہیں ایک تو یہ کہ وہ خواتین ہیں صحیح اور جو کہ ساتھ سال سے کم عمر کی ہیں ان کو مطلب ویکسین لگوانے کے دو ہفتے کے میں نے بھی شاید غلطی سے چھ مہینے کے دیتا ویکسین لگوانے کے دو ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ انہیں بلڈ ٹوٹنگ کی شکایت ہو رہی ہے جی تو اس لحاظ سے یہ چیز بہت وقت تشویش کا سبب بھی ہے اور لیکن میں یہاں پہ سوئی سوئی وزاعت کروں تاکہ لوگ پینک نہ ہوں ضرور ضرور اس کو بعض حلقے جو ہیں وہ ابھی ڈائریکٹ اسوسیئٹ نہیں کر رہے لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرزینکہ پہ مزید تحریک ہونی چاہیے میں کسی بھی قسم کی کانسپریسی تیوری کی بات نہیں کروں گا کہ جی اس ویکسین کے لگانے سے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر اس کو بہت زیادہ سیریس لے کے باقی ویکسین کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہو گیا تو باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا جبکہ ایسا قدی نہیں یہ تعلق یا یہ معاملہ یہ ابھی تک صرف اکثرزینکہ ریجو ویکسیویریا ویکسین بنائی ہے اکثرزینکہ ایکچولی کمپنی کا نام ہے اکثرزینکہ نہیں جو ویکسین میں اس کا نام ہے ویکسیویریا یہ ابھی تک صرف اس کے حوالے اس کے حوالے سے جو ہے وہ شکایات محصول ہوئی ہیں تو پاری صاحب کیا وجہ ہے اب تک جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری طرح سے تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہے موقعین لیکن کیا وجہ ہے کہ شاید جب تحقیق کے مرحلے سے یہ ویکسین گزر رہی تھی تو وہیں پہ کو کمی بیشی رہ گئی یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایک ایک ریپورٹ جو ہمارے پاس ہے نومبر دو دو ہزار بیس یہ اس وقت بھی ایڈنٹیفائی ہوئے تھے بلڈ کلوٹس کی جو ہے نا کوویڈ نائنٹین میں بلڈ کلوٹنگ کی شکایات جو تھی نا جو کہ وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے صحیح صحیح یعنی کہ بجاتے خود وائرس جو تھا وہ بھی بلڈ کلوٹنگ کا سبب ادھا تھا صحیح 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 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی زیادہ تر وجوہات میں ہم یعنی وائرس ہی کو اس کا ازمیدار ٹھہرا سکتے ہیں یا نہیں ویکسین کو بھی ساتھ میں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے جی دونوں دونوں باتیں ہیں دونوں بات دیکھیں ایک جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی اس کو تذکرہ کیا تھا یہ جو ویکسین ایکسٹرزلی کا ہے والی یہ ایک ایسی ٹکنالوجی پہ بنائی گئی ہے جس میں کہ ہم ابھی تک یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ویکسین اور کوئی نہیں بنی ہے اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے اس کے میں یہاں پہ تھوڑا سا اس سٹیج پہ اس بات کو روک کے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ویکسین نارملی کیسے بنتی ہیں ضرور ضرور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے یا روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کے ذریعے اسی بیماری کا جس کا مقابلہ کرنے کے لئے ویکسین ڈیویلپ کی جاتی ہے اسی بیماری کا ایک نیم مردہ جرسومہ جو ہے وہ انسان کی باڈی میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو اس حد تک ان ایکٹیو جرسومہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور سے کمزور ایمینیشن جو ایمینیٹی کے حامل انسان ہے ایمینیٹی کے حامل افراد ہوتے ہیں جن کا کمزور قوت مرافعت ہوتی ہے جی ایمین ان کی باڈی بھی اس مردہ جرسوم کو خود سے مارتی ہے ایکٹرنلی کوئی چیز نہیں دی جاتی اس پروسیجر میں بلکہ وہ باڈی خود ہی اس کے خلاف مقابلہ کرتی ہے اور اس کو مارتی ہے جی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے پاس ایک انفرمیشن سیو ہو جاتی ہے نیکس ٹائم جب بھی وہ وائرس حملہ کرتا ہے تو باڈی جو ہے اسی جو سیوڈ انفرمیشن ہے اس کی بنیاد پر فوری طور پہ اس کے خلاف ایک عمل کرتی ہے اور اس وائرس کو مار دیتی ہے چاہے وہ مضبوطی کیوں نہ ہو یا طاقتور ہی کیوں نہ ہو اور یہ بلکل یہ ایک روایتی طریقہ ہے جس کے تحت مثال کے طور پر عام طور پر ایسے تو بہت ساری ویکسینز بنی ہیں لیکن جو ہم عموماً ہمارا جن سے تعلق رہتا ہے مثلاً پولیو وائرس ویکسین بلکل وہ بھی یہی ہے اس میں اسی طریقے سے ایک نیم مردہ جرسومہ داخل کیا جاتا ہے ری بیز جو ہے جو عموماً جانوروں کے کاٹنے سے ہوتی خاص طور پر کتوں وغیرہ اس ویکسین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی کا نیم مردہ جرسوم وہ داخل کر دیا جاتا ہے اور باڈی اس کے خلاف جو ہے وہ مکمل اپنا مضاحمتی جو نظام ہے اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ تو جو ہمارے پاس اس وقت چین سے چین نے جو ویکسین بنائی ہے جی جی وہ اسی نظام پر بنائی ہے صحیح ان کے جو روایتی طریقہ ہے اسی پہ ہی یہ ویکسین بنائی گئی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس دو ویکسین اور بھی ہیں ویسے تو اسپوتنک بھی ہے جو بہت زیادہ جن کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اسپوتنک ہے اسٹرزینکا ہے اور موڈرنا ہے جی اس میں سے اسٹرزینکا اور موڈرنا جو ہے یہ یورپ میں اور یو ایس میں بنی ہیں بیسکلی اسٹرزینکا کو بھی یو ایس کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈوائنٹ ونچر ہے یوکی اور یو ایس کی کمپنی یو ایس کمپنی ہیں تو لہٰذا ان کی کلابریشن ہے اس سے اس سے بنی ہے یہ بلکہ ایکس فورڈ ایک کلابریشن میں ہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ یہ دونوں جو ممالک جو ہیں وہ اس والے سے جی اس کو ان کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ دونوں ویکسینز جو بنائی گئی ہیں ان کا معاملہ ہی پیارلی یہ ہے کہ یہ ایک آل ٹوگیدر نئی ٹکنالوجی ہے جس کو ہم ایم آر این اے ٹکنالوجی کہتے ہیں اچھا وہ کیا ہے اب ایم آر این اے کا جو وہ ہے وہ جس طرح ڈی این اے انسان کی جسم کا حصہ ہے جی جسم کے انفارمیشن سیو ہوتی ہے تو ڈی این اے کے تک میسیجز لے جانے والا جو ذریعہ ہے اس کو ہم آر این اے کہتے ہیں اچھا ٹھیک اچھا اور یہ جو ایم آر این اے یہ بیسکلی اس کا میسنجر جی میسنجر کو ایم آر این اے کہتے ہیں جو میسیجز لے کے جا رہے ہیں جی یہ بنیادی طور پر اس ویکسین میں جو ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ایم آر این اے کا جو کوڈ ہوتا ہے اس طرح ہمیں کوڈ کو موڈیفائی کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آر این اے کا جو اس کو جانبوش کے اس لفت کو نہیں کر رہا تھا لیکن یہ کہ یہ رائبو نیوکلک ایسڈ جو ہوتا ہے اس کا کام اس کو میں ایڈ کرنا ہوتا ہے ڈی این اے کو یہ اس کو ایڈٹ کر کے اس میں انفرمیشن جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے صحیح 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 ٹھیک ہے اب اس سے یہ ہے کہ یہ وہ ایڈوانس طریقہ ہے کہ جس پہ موجودہ زمانے میں دنیا کام کر رہی ہے لیکن اس طریقے پہ آج تک کوئی ویکسین بنائی نہیں گئی ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے اور لہٰذا اس میں جب یہ بنائی جا رہی تھی اس وقت بھی جو سائنس نہ تھے ان کی جو ہے تحفظات کافی زیادہ تھے ان کی وریز بہت زیادہ میں تحفظات ہوں بلکہ ان کی پریشانی ہے اور ان کی جو وریز ہیں وہ زیادہ تھی ٹھیک 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 یہ ایک نئی تکنالوجی پہ بنائی جا رہی ہے خدشات تھے ان کو خدشات بالکل تھے کہ یہ کسطک کامیاب ہوگی کسطک نہیں ہوگی بزاعت خود اس تکنالوجی پہ چونکہ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کو اس تکنالوجی پہ عبور حاصل ہے صحیح صحیح ہوتا یہ ہے کہ جب کئی ٹکنالوجی نہیں ہوتی ہے تو اس کے استعمال کے ساتھ آہستہ آہستہ اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے مثال میں یہ آپ سے کہوں کہ پولیو وائرس ہے پولیو وائرس پہ کمانڈ حاصل ہے انسان کو وہ کہتا ہے کہ ہاں کسی بھی قسم کا پولیو وائرس ہوگا اس پہ ہم قابو پا لیں گے میں آپ کو پاکستان کی مثال دوں کہ پاکستان میں چیچک کی بیماری تھی آپ کو یاد ہوگا آج تیس پہتیس سال چالیس سال پہلے چیچک کی بیماری زیادہ تھی اس زمانے میں بچوں کو ایون ہمارے تو آج بھی لگتے ہیں چیچک سے بچاؤں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگتے ہیں احفاظتی ٹھیک ہے وہ اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ وہ بیماری پاکستان میں بہت زیادہ تھی لیکن لیکن اللہ پاکستان میں اپنی محنت سے اور ویکسینیشن پروگرام سے جو ہے وہ اس بیماری پر قابو پا لیا اور آج ہمارے ہاں وہ ختم ہو گئی بیماری بلکل صحیح تو یہ بالکل ایسی معاملہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اس پر زینکا کی اس میں چونکہ شکایت تو آئی ہیں تو لہٰذا اس پر تھیل بھی ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ آج یہ شکایت کامیں لیکن کل یہ شکایت بڑھ جائیں ہو سکتا ہے ابھی تو ایڈنٹیفائی ہوئے کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا بلکل بلکل ٹھیک ہے تقریباً تین کرول ڈوزز ابھی تک لگی ہیں اس کی جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ڈوزز لگنی کتنی ہے تو وہ تو عربوں میں جا کے بات شہ عرب سے زائد لوگوں کو تقریباً پاری طور پر کیا آپ کو پاری صاحب لگتا ہے کہ اس کے استعمال کو روک دینا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کسی نکتے پر نہیں پہنچتے کہ وجوہات میں اگر ویکسین جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ بلڈ پلوٹنگ کے حوالے سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا استعمال روک دینا چاہیے اور جو دیگر ویکسین ممالک کی بنائی گئی ہیں جو اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیونکہ بہت یقینی سی بات ہے کہ جو دنیا میں فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ میری عقل سے تو بہت زیادہ پیسٹر دماغ ہیں جو یہ فیصلے لے رہے ہیں مثلا میں یوکے کی بات کروں یوکے میں یہ جو ہے جو ویکسیویڈیا ہے یہ تیس سال سے کم عمر لوگوں کو نہ دینے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہ تیس سال سے کم عمر لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگا ٹھیک 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 ہے اچھا اولو کی ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو درود نہیں ہے مدافعیتی نظام تیس سال سے کم عمر کے لوگوں کا ویسی اچھا ہوتا ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ جو ویکسیویڈیا ہے ایسٹرزینکا کی جو ویکسین ہے اچھا یہ نہیں دینی وہ ان کو نہیں لگائیں گے اوکے اوکے ساری کم عمر لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگائیں دوسری ویکسین لگائیں گے کوئی بھی دوسری ویکسین بہتا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ایسٹرزینکا یا موڈرنا ہیں یا یہ جو ایم آر اینے بیسٹ ویکسین ہیں ان کی ڈبل ڈوز لگنی ہے ایک ڈوز لگے گی اس کے بعد پھر ان کی دوسری ڈوز بھی لگے گی ٹھیک ہے باقی ویکسین کی میرے خواہ میں دو ہی ڈوزز ہیں تقریباً زیادہ تر جتنی ویکسینز بنی ہیں ان کی بھی دو دو ڈوزز ہی ہیں کہ نہیں سیف سائیٹ پہ لیکن ہمیں دیکھنا ہے ابھی اچھا یہاں میں ایک اور بابی ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا تو میں ساہ ساتھ بتاتا جوں کہ ویکسین کی ڈوزز اگر جتنی کہی جاتی ہیں اس سے زیادہ لگ بھی جائیں تو وہ بہت سیوئر نتائج نہیں ہوتے اس کے اچھا مثال طرح پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی پولیو ویکسین ہے ہم نے اپنے بچے کو ایک دفعہ تو لگوالی ہے اب ہم دوسری دفعہ لگوائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی نیگٹیو اثر پڑے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے بعض ویکسینز ہوتی ہیں جہاں پہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بیماری کا حملہ اتنا شدید ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ بار ویکسینیشن کی ضرورت ہے ہم صحیح ٹھیک ہے دیسے ہم آنے پولیو کو آپ دیکھتے ہیں ہر چھے مہینے بعد سال مہینے بہت بہت جو ہے وہ ہم پولیو ویکسین کی ضرورت کرتے ہیں کم سن بچوں کو لگواتے ہیں بلکل 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 بچوں کے پہلے ایک ذہن میں لوگ کیا تھا کہ یہ ایک دفعہ لگوالی ہے تو لائف ٹائم میں ضرورت نہیں ہاں مثال کے طور پر اگر میں بات کروں چھے چک کی اس کی میں خورناک کی بات کروں کالی خانسی کی بات کروں تو ان کی تو ایک ایک ڈوز ہی اگر وہ اس کی ایک ڈوز ہے لیکن ان کی بھی ایک سے زائد ہیں ڈوز مثلا ایک تین امہ کی عمر میں لگ رہا ہے ایک پیداعش پہ لگ رہی ایک تین ماہ میں ایک چھے ماہ میں ایک ماہ ماہ میں جناب زیادہ لیکن یہ چار ڈوزز ہوگی ٹھیک ہے یہ کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کی بھی ایسے ہی ہے کہ یہ ڈبل ڈوز میں ہے بلکہ ٹھیک اچھا باتیں اس بات پہ سوری میں بیچ میں کچھ مزید سوالات کیا تو وہ تیس سال سے کم عمر کے جو ان کے نوجوان ہیں یا جو افراد ہیں ان کو یہ ویکسین نہیں لگوارے وہ جو بطانوی ویکسین استعمال لیں کریں گے حتیٰ یہ کہ جہاں پہ انہوں نے جن لوگوں کو پہلی ڈوز لگ گئی ہے ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسری ڈوز کوئی اور استعمال کریں گے اچھا اچھا تو کیا یہ جو ینگسٹرز ہیں بلڈ ٹلوٹنگ کا مسئلہ ان کو زیادہ پیش آ رہا ہے نہیں جس سے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ویسے تو خواتین خواتین ہیں ان میں آ رہا ہے اور وہ بھی خواتین جو کہ ساٹھ سال سے کم عمر کی کم عمر کی ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ ایک شد میرا خیال ہے کہ ایک احتیاطی وہ جو ہے میجر وہ لے رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا ینگس جو ہے یہ زیادہ بیماری کے پھیلاؤں کا سبب بنتے ہیں بزر تو ویسی گھر میں ہوتا ہے نا اگر آپ اپنے ہاں بھی دیکھ لیں آپ یورپ میں دیکھ لیں آپ اپیرکا میں دیکھ لیں کسی بھی آپ چین میں دیکھ لیں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں بزرگ ولنرول زیادہ ہیں اس بیماری سے یا کسی بھی بیماری سے میں کہوں گا عام نزل کام کھاسی جوان کو دیر میں ہوتا ہے بزرگ کو جلدی ہو جاتا ہے لیکن کیا بزرگ کی موومنٹ جوان کے برابر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں لیکن باری صاحب یہاں پہ ایشو بھیلاو کا تو نہیں ہے کیونکہ ویکسین جس شخص نے لگوائی ہے یہ بلڈ کلوٹنگ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بھیلاو سے تو کہیں نہیں ہے کہ نہیں اس حوالے سے میں اس کی بزارت کروں میں آپ کی بزارت کروں کہ چونکہ ابھی ویکسین لیمیٹڈ تعداد محدود کو انٹرکی میں ٹھیک ہے تو اگر بلفرز وہ ایسے لوگوں کو لگی یا ایک ایسے گروپ کو لگتی ہے جو کسی وجہ سے نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ اس گروپ کو ابھی چھیڑا ہی نہ جائے میرے خیال سے یوکی گورنمنٹ کے ذہن میں یہ عنوان ہے ہم نے کہا کہ تیس سال سے کم عمر کو وہ یہ ویکسین یا ویکسین یہ نہیں لگائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور لگائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے کہ جب یوکی پرائم میسٹر بوئیس جانسن نے پوچھا گیا کہ کیا وہ ویکسین کا پلان چینج کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے صحیح یا یہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو مزید ریلیکس کریں گے انوارمنٹ کو ریسٹرکشنز کوتران کرنے اس کی ابھی نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ جو کنفیوشن والی ہم نے شروع میں بات کی نا کہ لوگ ابھی اس چیز کو خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کریں باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ویکسین کے آتے ہی بہت سے ممالک بلکہ سبھی ممالک نے کوش کی ہے کہ جو ان کے بزرگ شہری ہیں ان کو فوری طور پر ویکسین لگائی جائے تاکہ ان کی جانوں کو بچایا جائے کیونکہ زیادہ خطرہ ان کو لاحق تھا چائنہ ہمارے دوست ملک میں جو ناجوان ہیں جو ینگ سرز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے یہاں معاملہ میں کہوں گا کہ اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے ینگر پاپولیشن کو زیادہ اہمیت دی ہے یا انہوں نے اولڈر پاپولیشن کو اگنور کیا ہے ناملہ یہ نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ جو بھی طریقہ طریقہ اختیار کرتا ہے وہ مفروضات کی بجائے عموماً حقائق پر بیس کرتے ہوئے یا تحقیق پر بیس کرتے ہوئے وہ وہ ڈیسیزن لیتا ہے اور جب چائنہ اس کو ٹرائل کر رہا تھے نا فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پلینیکل ٹرائلز ہو رہے تھے جنب ویکسین کے جے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بات نوٹس کی تھی کہ نو ڈاوٹ یہ ویکسین جو کرونا وائرس ہے یہ زیادہ تیزی سے بزرگ اخریات کو متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات وقفے میں جانس پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا بزرگ اس بیماری کے پھیلاو کا سبب ہیں ہم جاتے ہیں نہیں بزرگ پھیلاو کا سبب نہیں ہے بزرگ جو ہیں وہ اس بیماری کے ریسپٹرز ہیں یعنی کہ اس بیماری کو وصول کرنے والے ہیں سیح بلکو ٹھیک ہے پھیلاو کا سبب کیوں نہیں بنتے وہ اس وجہ سے نہیں بنتے کہ عمومی طور پہ بزرگ حضرات خواتینوں حضرات یہ وہ نکتہ ہے جو اکثر اقوام جو ہیں وہ اگنور کر رہی ہیں اچھا جس ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے وہ ایڈنسٹریٹ کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نکتہ بالکل اگنور کر رہے ہیں وہاں ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی پہلی بات تو یہ کہ جی فوری طور پہ بزرگ جو ہیں وہ چونکہ زیادہ سیویر ہوتے ہیں بیماری سے بچ جائیں صحیح ایک لمحے کو بالکل صحیح ہے وہ نظریہ لیکن بات تو ہی ہے کہ اگر ہم بزرگوں کو وہ محول ہی فراہم نہ مطلب وہ محول ان تک پہنچے ہی نہیں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو جسم کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے نظر ہم کہیں کہ یہ دو طرح کی بیماریاں صرف وائرس کے وائرس نہیں ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھے ہیں ہمارے تمام سامین کہ وائرس کا اٹیک جو ہوتا ہے یہ جسم کے باہر سے ہوتا ہے جی بلکو ٹھیک کچھ بیماریاں جسم کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک بلکو ٹھیک اب یہ ہارٹ اٹیک جسم کا اندرونی مسئلہ ہے جی شگر کی بیماری ہو گئی آپ کے بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی آپ کو مثلا جس کو ہم کینسر کہتے ہیں مختلف قسم کے چاہے وہ کوئی سے بھی ہوں تو ان اکثر کی سبب جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر سے ہوتا ہے جی بلکو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن جو اگر ہم نزلہ زکام اس کی بات کریں تو یہ جسم کے باہر سے ہوتا ہے اچھا بخار میں نے نام یوں نہیں لیا کہ بخار علامت ہے بخار بزارتے خود بیماری نہیں کسی مسئلے کی نشاندہ ہی ہے وہ کسی مسئلے کی ہاں اس میں جب ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ تپے دٹ کی بات کریں تو ہاں وہ پھر بخار وہ ایک بخار کی چونکہ الگ قوم ہے تو وہ ٹائفائیڈ بغیر ہے جس کو ہم کہیں جی بلکل ادر وائز باقی جو ہیں یہ جو ہے نزلہ زکام یہ بیرونی عوامل کے تحت ہوتا ہے تو اگر بزرگوں کو وہ ماحول ہی نہ ملے جس میں کے جراسیم ہوں جس میں کے وائرسز ہوں تو پھر یقینی بات ہے کہ بزرگ تو بیسی محفوظ رہیں گے اچھا بزرگ گھر کے اندر ہیں گھر سے باہر جو لوگ ہیں وہ کیریئر ہیں بزرگوں تک وائرس پہنچانے کا بلکل وائرس پہنچانے کا تو لہٰذا چاہنا نے اس انداز سے اس کو دیکھا کہ اگر بزرگوں کو لگائیں گے اور نوجوانوں کو بعد میں لگائیں گے تو ٹھیک ہے کہ بزرگ محفوظ ہو جائیں گے لیکن وائرس اپنی جگہ پہ پھیلتا رہے گا کیونکہ نوجوانوں نے حرکت کر دیا ان کی موفمنٹ ہے انہوں نے اپنے کام پہ کام کاج پہ جانا ہے انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے جانا ہے انہوں نے کھیل کود کے لیے جانا ہے تو ان کی زندگی کو محدود کرنا پڑے گا نوجوانوں کی یا جوانوں کی بلکل سے بلکل سے بزرگوں میں میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ارزگرد میں اپنے ارزگرد ہمارے سامین اپنے ارزگرد نظر دوڑائیں تو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کیا اکثریت ہمیں بزاروں میں دفاتر میں دوتر ملتی ہے ہم کہیں گے نہیں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد اکثریت ہمیں ایسی نہیں ملتی جو باہر پھر رہی ہو اکثریت ایسی ہے جو گھروں میں موجود ہوتی ہے آرام کر رہی ہوتی ہے ان کی ایکٹیوٹیز انڈور زیادہ ہوتی ہیں آؤڈور کی نظر جی بلکل تو لہذا چین نے یہ ایک بہت میری ڈانس میں ایک بہت اچھا نظریہ پیش کیا ہے کہ بزرگوں کو بچانے کا طریقہ درست ہے اپنی جگہ پہ میں مخالفت نہیں کر رہا اس بات کی جی کہ جی بزرگوں کو پہلے ویکسین لگانا غلط ہے نہیں لیکن ان کو بچانے کے اس طریقے میں جس میں آپ بزرگوں کو پہلے ویکسین دے رہے ہیں تو آپ صرف بزرگ کو بچا رہے ہیں ایک فیملی کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنہ میں جس طرح سے قابو پایا گیا اور ادم پھیلاو کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی اس میں سے ایک اہم سبب یا فیکٹر یہ بھی تھا نہیں تھا کی تو بات نہیں کریں گے ابھی تو چائنہ میں لگنا شروع ہوئی ہے صحیح اگر ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ چائنہ میں کتنے لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے تو وہ چائنہ کی عبادی کا دس فیصد سے کم ہے ابھی چائنہ ٹھیک ہے جو کہ اگر ہم باقی ملکوں سے مقابلہ کریں تو نسبتاً کم پرسنٹیج ہے لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ جس پھیلاو کا سبب ہے اس پہ پہلے قابو پایا جائے اگر پھیلاو کے سبب پر پہلے قابو پا لیں گے تو پھر ان بزرگوں کو بچانا بھی آسان ہوگا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ہے مطلب ضرورت ہی نہیں پڑے گی ویکسین کی تو پھر بچانے کا کیا تعلق بلکو ٹھیک ہے بلکو تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کو بھی اس رویش کو اپنانا چاہیے اور اس حکمت ایملی سے مصطفید ہونا چاہیے یعنی ان کی حکمت ایملی اپنے حالات کے مطابق اور جس طرح سے ان کو چارنگ درپیش ہے وہ اس طرح سے اس کو ٹھیک ٹیکل کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں کوڈینیشن کی ضرورت ہے اس میں دو باتیں ہوں سکتی ہیں ایک تو یقینی بات ہے کہ بھئی سلوشن فٹ فور آل والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ کہ بھئی اگر ایک چیز ایک جگہ پہ کامیاب ہو گئی ہے تو باقی سب پہ بھی کامیاب ہو جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ نے حکمت عملی اختیار کی تھی ابتدائی ایام میں کرونا وائرس سے لڑنے کیلئے آپ کو یاد ہے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا وہ پوری دنیا چیخ رہی تھی یہ لوگ ڈاؤن غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ چائنہ نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا تو میں سب خیال کرتا ہوں کہ اس عنوان سے جب ہم دیکھیں تو باہر سے چائنہ جو کر رہا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بہت تحقیق کے ساتھ اچھے طور پر اجملان کرنے کے بعد وہ کوئی پالیسی آفٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی پالیسی پہ بے شک میں پتہ یہ نہیں کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے لیکن اس کو توجہ ضرور دینی چاہیے اور پاری صاحب جب یہ تحقیق کے مراحل سے چائنہ کی ویکسین گزر رہی تھی تو اس میں بھی نوجوانوں پہ یہ جو تحقیقی مراحل ہیں جو آزمائشی مراحل ہیں وہ زیادہ انہی پہ ہی تھے مناصر یا مبنی یا نہیں اس میں سب ہی جو مختلف ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو شامل کیا گیا نہیں اس میں تمام ایج گروپ کے لوگ شامل ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ایون اس میں شامل ہیں حتیٰ جو چائنہ نے ٹرائل پاکستان میں کیے ہیں اس میں بھی تمام ایج گروپ کے لوگ کو شامل کیا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو چائنہ کی ویکسین ہے اس کے ٹرائل پاکستان میں کیے گئے ہیں برکہ صحیح جبکہ باقی جو ویکسین ہیں ان کے ٹرائل پاکستان میں نہیں ہوئے ہیں صحیح لیکن کوئی اس میں ٹرائل کے وقت میں کوئی ایج اسٹکشن نہیں تھی اچھا پارش صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا ایک عام شہری کی حیثیت سے کہ جو لوگ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو وہ خود محفوظ تو ہو جاتے ہیں اس وائرس سے جو وائرس اس وقت ہے یہ مختلف وائرس کے لیے جو ویکسین موجود کیا وہ پھر اس کے بعد کیریئر بھی نہیں بن سکتے یعنی وہ وائرس کسی دوسرے کے لیے کیریئر کے طور پر بھی ان سے کہیں دوسری جانب منتقل نہیں ہو سکتا امکان بہت مادوم ہوتا ہے بہت مادوم امکان ہوتا ہے کہ وہ خود کیریئر بن جائیں یا ان سے وہ وائرس کسی اور کو منتقل ہو جائے کیونکہ انسان کا قوة یہ نظام مدافعت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی وائرس داخل ہوتا ہے تو باڈی فالی طور پر اس کے اگینس لڑنا شروع کر دیتی ہے صحیح 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 یہ کہ اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی کیریئر بنے لیکن ایکسپشنز دیکھیں جتنی چیزیں ہیں جاہے وہ پودہی نباتات کوئی بھی چیز ہے انسان بھی ہے اس میں ویریئیشن ہو سکتی ہے ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے پودے کا بھی اپنا مزاج اور ماحول ہوتا ہے انسان کا تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج مختلف ہے ایک سے دوسرے سے اس لئے جانداروں میں چیزیں پاسبل ہیں لیکن امکانات بہت مہت سید پارس علی صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیح آپ کے وقت کا سید پارس علی صاحب ٹیکنالوجی ٹائمز کے ایڈیٹر ہمارسہ ٹیلی فن لائن پر موجود رہے بات ہم کر رہے تھے بلڈ پلوٹس کے حوالے سے آغاز میں اور موضوع کے دوسرے حصے میں ہم نے چائنہ میں جو ترضی عمل اپنایا گیا ہے ویکسین کے حوالے سے کہ اس میں ینگسٹرز کو نوجوانوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ یہ کیریئر کے طور پر اس وائرس کو جس کا اس پوری دنیا کو سامنا ہے ذریعہ نہ بنے اور جو زیادہ بزرگ یا بڑی عمر کے افراد ہیں ان تک یہ وائرس پہنچنے کا وزریاں نہ بنے انہیں پہلے محفوظ کیا جائے تو اس پر تجزیح آپ سن رہے تھے سید پارس علی صاحب کا آج کے پروگرام بسیئے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت آٹھ سے نو بجے کے دوران تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نے ہی بان